اسلام علیکم پیارے بچوں میں جاوز سر ہم نفع و نقصان یہ سبق پڑھ رہے ہیں یہاں پر ایک مشک دیوی ہے اس کے اندر کہ دی گئی معلومات کی بنیاد پر سوال بنانا اور اس کے بعد اس کو حل کرنا تو یہاں دیوی معلومات ہے خرید قیمت 20,000 اور فروغ قیمت 19,000 تو ہم پہلے مثال بنائیں گے کہ سعاد نے ایک لیپ ٹاپ 18,500 روپے میں خریدا اسے پندرہ سو روپے ٹیکس لگا اور اس نے وہ لیپ ٹاپ 19,000 میں فروغ کر دیا تو بتائیے اسے نفع ہوا یا نقصان اور کتنے فیصد تو ہم پہلے کریں گے تو پہلے ہم نکالیں گے خرید قیمت تو خرید قیمت نکالنے کے لیے ہم کو اصل قیمت جمع ٹیکس تو ہو جائے گا ہو سا 18,500 جمع پندرہ سو تو ہو جائے گا ہو بیس ہزار اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پر دیکھیں گے ہم کہ خرید قیمت بیس ہزار فروغ قیمت انیس ہزار تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساتھ کو اس میں نقصان ہوا اب کتنا نقصان ہوا ہم یہ دیکھیں گے تو نقصان کا ہم نیاز عابطہ لکھیں گے خرید قیمت تفریق فروغ قیمت برابر نقصان تو بیس ہزار میں سے انیس ہزار گئے تو بچے گا ایک ہزار اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے فیصد نقصان ہوا تو ہم پہلے فرس کریں گے کہ ساتھ کو ایف فیصد نقصان ہوا اب یہاں ہم کیا کریں گے اس کی مساوات بنائیں گے پہلے ایف بٹے سو برابر ایک ہزار بٹے بیس ہزار اب ترفین کو سو سے زب دینے پر تو یہاں بچے گا صرف ایف اور یہاں بنے گا ایک لاکھ بٹے بیس ہزار تو بیس ہزار سے ایک لاکھ کو تقصیم کریں گے تو آ جائے گا پانچ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساتھ کو پانچ فیصد نقصان ہوا موسیقی موسیقی